بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آپ سے گزارش ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اگر مرچ تیز ہو جائے تو ایک پیاز براؤن کر کے اخبار پر پھیلا دیں تھوڑی دین میں خستہ ہو جائے گی ہاتھ سے کچل کر سالن میں ڈال دیں اور ایک لیمو کا رس ڈال دیں مرچ کم ہو جائے گی اگر آپ کے بریانی کے چاول ٹوٹ جاتے ہیں تو تہ لگانے کے بعد اوپر سے لیمو یا سرکہ ڈال دیں بادام کو سالوں تک بلکل تازہ رکھنے کے لیے تقریباً ایک کھانے کا چمت چینی اس برطن میں ڈال دیں جس میں بادام رکھے ہوئے ہیں بادام بلکل تازہ رہیں گے لیمو کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں چینی ڈالیں اور اگر آم کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں نمک ڈالیں اس عمل سے اچار خراب نہیں ہوگا انڈا برطن سے ناز جبکے اس کے لیے فرائی کرنے سے پہلے برطن میں تھوڑا سا نمک چھڑک دیں جب آٹا گندھیں تو نمک اور پانی کے ساتھ دو کھانے کے چمچ ککنگ آئل پانی میں شامل کر کے آٹا گندھیں روٹی نرم ہوگی اور پھولے گی بھی لوکی یا آلو چھیل کر جس پانی میں بھی گوئے اس میں تھوڑا لیمو نچوڑ دیں تو آلو کالے نہیں ہوں گے بندھ گوبی کو جب کھانے میں ملائیں تو آخر میں ڈالیں تاکہ وہ کرسپی رہے اور مزہ برقرار رہے کوئی بھی ڈال پکاتے وقت اس میں مسالے شامل کرنے سے پہلے اگر تھوڑی سی حل دی گھی یا مکھن کا ایک چمچ ڈال کر کچھ دیر پکا لیا جائے تو بلکل منفرد اور ذائکے دار ڈال بنتی ہے کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو فوراں اس پر ٹیلکم پاودر چھڑک دیں چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمے گا کباب بناتے ہوئے اس میں ڈبل روٹی کا بھیگا ہوا ایک سلائز شامل کر لینے سے کباب ٹوٹنے سے محفوظ رہتے ہیں اگر بچے بستر پر پشاپ کر دیتے ہوں تو روزانہ رات کو دو عدد چوہارے کھلائیں چند دن اس ٹوڑکے پر عمل کریں گھی اور چکنائی کے داغ پڑ جائیں تو اس پر ٹیلکم پاودر چھڑک دیں دس منٹ بعد برش سے پاودر صاف کر لیں صاف ہو جائے گا کریم یا ملائے کو کھٹا ہونے سے بچانے کے لیے اس میں تھوڑی سی چینی ملا کر تھنڈی جگہ رکھیں واشنگ پاودر میں تھوڑا سا سرکہ ملائیں اور تولیا اس میں بھگو کر سینڈویچ میکر کو صاف کر لیں سینڈویچ میکر چمک اٹھے گا اگر آپ کے بچے کو بار بار زکام ہوتا ہے تو ایک چمچی پانی میں ایک چٹکی جائفل پیس کر شہد ملائیں بچے کو صبح شام چٹائیں اور زکام سے نجات پائیں اگر آپ آٹے کو کیڑوں سے بچانا چاہتے ہیں تو کچھ تیز پتے آٹے میں ڈال دیں یہ کیڑوں کے ساتھ آٹے کو نمی سے بھی بچاتا ہے ہاتھوں سے دھنیاں لہسن یا دوسری سبزی کی بھو دور کرنے کے لیے ٹوٹ پیسٹ کو ہاتھوں پر مل کر دھولیں بو دور ہو جائے گی چاول عبالتے ہوئے اگر چاول میں ایک چمچ سرکہ ڈال دیں تو چاول دانے دار لمبے لمبے اور کھلے کھلے بنیں گے اگر آپ یخنی گاڑی کرنا چاہتی ہیں تو یخنی پکاتے وقت چاولوں کے چند دانے ڈال دیں یخنی گاڑی ہو جائے گی سیب چھیل کر رکھیں تو کچھ دیر بعد گالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کے لیے ایک پیالے میں پانی ڈال کر اس میں لیمون چھوڑ دیں اور سیب اس میں ڈال دیں ایک منٹ بعد سیب نکال کر پلیڈ میں رکھ لیں سیب کالے نہیں ہوں گے حسبے ضرورت لونگ لے کر اس کو پیس لیں اس پر لیمون کے چند کترے ڈالیں اور متاثرہ دانت یا دار پر لگائیں انشاءاللہ درد سے فوری نجات مل جائے گی اگر آپ اپنے عام طوے کو نانسٹک طوے میں بدلنا ہے تو آلو یا پیاس کے ایک ٹکرے کو پہلے ہلکے گرم تیل میں بھی گویں پھر اس میں نمک اور سرسوں کا تیل لگا کر طوے پر اچھی طرح سے رگڑیں آپ کو نانسٹک طوے تیار ہے